ہوتے کیا علی شان ہے باپا کے مدنی پھول بس مدنی چمنستان ہے باپا کے مدنی پھول الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم صلات و السلام علیہ وآلہ وسلم 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 علیہ وآل یہ طالب علم دورہ حدیث سے فارغ ہوا اب یہ ایک مشورہ ہمارا ہوا تھا اسی میں یہ موضوع سامنے آیا وہ نیت کی تھی کہ آج اس طرح کوئی مدنی پھول آپ کی طرح سے ملیں اب یہ طلبہ کے لئے میں ارز کر رہا ہوں کہ ایک طالب علم دعوت المدینہ میں دعوت اسلامی کے محول میں آٹھ سال پڑھ کے فارغ ہوئے لیکن یہ بھی بابا اس بات کو سمجھتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ فارغ ہو جانے کے بعد درس نظامی سے وہ طلبہ جو نہ کسی تنظیمی طور پر استعمال ہو پا رہے ہیں نہ علمی طور پر استعمال ہو پا رہے ہیں اب یہ فارغ ہونے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ نہ اس طرف آپ آ رہے ہیں نہ اس طرف آپ آ رہے ہیں دونوں طرف ان کو کوئی تجربہ نہیں ہوتا اس انداز سے جو پڑھنے والے طلبہ ہوتے ہیں ان کے لئے دورہ حدیث کے بعد ایک بڑی عزمائش کا وہ ان کا لمحہ ہوتا ہے کہ اب ہم کرے تو کیا کریں پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا تو ایسی صورت حال میں ابتدان ہی جامد المدینہ میں داخلہ لیتے ہی طالب علم کو کیا سوچ رکھنی چاہیے اور پھر ان کو پڑھانے والے اصلا تضا کا ان کو پڑھاتے وقت کیا ذہن ہونا چاہیے کوئی ایسے مدنی پھول عطا فرمائیں کہ پھر ہم اس کو انشاء اللہ تعالی میری نیت ہے کہ اگر اللہ کی رحمت شامی جاہل لئی تو ان مدنی پھولوں کو ہم ہمارے جامعیات میں وقتاً فا وقتاً دکھانے اور سنانے کا احتمام کریں تاکہ ہمارے طلبہ اور ہمارے اصلا تضا کا وہ ذہن بنیں کہ جب یہ درس نظامی ایک تو مکمل کریں اور درس نظامی مکمل کرنے کے بعد علمی اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے حوالے سے ایک کاش کہ ہمارے ہر طالب علم اپنی مثال آپ کام کرنا چاہیے اس میں کوئی دورائے نہیں کام کرنا چاہیے آخری سانس تک کام کرنا چاہیے اب جس کو تصنیف کی صلاحیت ہے وہ واقعی تصنیف کریں اور میں نے عرص کیا تھا کہ وہ علازت فرمہ دو عرف لکھنے آگئے اور وہ مصنف بن بیٹھے اب ہمارے اپنے مصنفین جو خصوص ناو پائد مصنفین اب ان کی کمی کوئی کتاب یہ عبارت کو دکھاتا ہے میں دیکھتا ہوں نا گھماتا ہوں کوئی کتاب آتی ہے تو ہمارے کو سی چڑھتا ہماری میں نہیں بولتا ہے سردی لگتی ہے یہ کیا کیا لکھ رہی ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ میں نے لکھا بھی ہے ان کو تو بادوں کا جواب بھی نہیں دیتے میرا یہ آپ نے کیا لکھا کہ ہر ایک کے ساتھ اپنائیت نہیں ہے بے تکلوف ہی نہیں ہر ایک میری بات کو وزندار سمجھے یہ بھی ضروری نہیں تو عجیب عجیب مطلب لکھتے ہیں جس کی ایک مثال میں دے سکتا ہوں جو میں نے خود پڑھا ہے کہ ایک صاحب نے وہ اتنی موٹی کتاب لکھی ہے یا ان کا نام لکھا ہوا ہو سکتا ہے وہ ٹیم ہی ہوگی پوری ان کی در در سے نکال کے لکھتی ہوگی اس میں لکھا ہے کہ وہ صبح صادق پر روزہ بند کر لیا جائے اگر ایک دو منٹ زیادہ بھی ہو جائیں تو اللہ ماف کرے گا چل جائے گا اس طرح کا مطلب بلکل یعنی کہ اب کیا اس کو میں کیا حکم لگائیں گے مصنفین بھی بعض میرے دیکھیں یقین میں اتنی اغلاعت ہوتی ہیں کہ کون سے سمندر میں اس کو ٹھنڈا کریں گھور کرنا پڑے گا تو اس لکھنا آتا نہیں چلو اردو عبارتوں کی کمزوری بھی اپنے چلا لیتے ہیں وہ مطلب مسائل ہر ایک کا کام نہیں تو جب بھی علامہ ابن جوزی علی رحمت اللہ القوی کوئی طفل مکتب نہیں تھے تجربہ کار محدیث گزریں بہت مشہور ہیں تنقید میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے انہوں نے جو اپنے تجربہ سے بتایا کہ چالیس سال تک پڑے پھر بھی کمزوری ہے تو پچاس سال تک پڑے پھر کلم کو ہاتھ لگا ہے اب یہاں تو درس نظامی کرتے کرتے وہ ہمارے ہاں تو تصنیفی کام بھی شروع ہو جاتا ہے ہو ہی جاتا ہے مکتب علمہ نہیں چھپتا نہ چھپے مکتبیں بہتیں چھپا لیتے ہیں اب ایک ہزار چھپتا ہے دوسرا مکتبہ اور رکھی رہتی ہیں وہ نام تو ہو ہی جاتا ہے لکھنے والے اب لکھے ٹھیک آپ جیسے میں انپڑھ آدمی ہوں اب لکھتا ہوں ہلیاس کادری کیا لکھے گا کلم پکڑنا نہیں آتی تو یہ علماء کا فیضان یہ اختتام بخاری میں نے ہاتھ پیر مارے کہ میں یہ اختتام بخاری نہ کروں مگر میری نہیں گزارہ نہیں کسی سنی نہیں میری اب مجھے یہ حدیث شریف میں نے پڑھی اب بولتا بھی ہوں تو اپنوں کو انکساری لگتی ہے یہ کوئی سمجھتے ہیں بھاسا ہی نہیں سمجھتے ہیں نیتیں بھی کرتا ہوں کہ آہندہ نہیں کروں گا اب پیچھے لگتے ہیں مطالبے کرتے رہتے ہیں پھر سور سے لگاتے ہیں نگرانے شورا کو پکڑتے ہیں اس کو پکڑتے ہیں آپ تیار کرتے ہیں اب مجھے بھی سچکا نہیں پڑتا میں کروں گیا بیٹھ جاتا ہوں کہ جس استاد نے سارا سال آپ کو علم حدیث پڑھایا یہ حدیثیں پڑھائیں اب وہ بیچارے مطلب بیٹھے ہوں حالانکہ میرے میری دانست میں مطلب حق شرق ہی نہیں کہہ رہا میں بلتے ہیں کہ حق اس کا زیادہ بند ہے میں سارا ہی سال پڑھایا کہ آج اختتام کی سعادت وہ حاصل گئے لیکن وہ سارا پکا کے وہ تیار کرتا ہے میں دیکھیں ڈکار لیے کھا جاتا ہوں نام میرا ہو جاتا ہے واوا میری ہو جاتی ہے یہ تقریبا جامعات میں اس طرح کا آپ کو شاید معلومات ہوگی کہ اختتام بخاری وغیرہ کے موقع پر پورا سال جو استاد صاحب پڑھاتے ہیں تو کوئی بھی بڑے مطلب جن کے آنے سے ان کو عزاز بلتا ہے استاد کے لیے بھی عزاز ہوتا ہے اور طلبہ کے لیے بھی عزاز ہوتا ہے ایسے مطلب شخصیات آتی ہیں اور وہ اس طرح کرتی اور ہمارا پورا ایک تنظیمی نظام بنا ہوا ہے تنظیمی انداز بنا ہوا ہے اللہ تعالی ہماری محبتیں ہماری عقیدتیں اور ہمارا سارا جو نسبتیں اس کو سرامت رکھیں اور یقینین آپ کی یہ باتیں ہم سب کے لیے مطلب کہ وہ مدریب فون ہے راہنمائی کے مگر یہ کہ یہ نہیں ہے میرا تو اس نظیم یہی ہے یہ ہمارے استاد صاحب کے لیے بھی ایک حوصلہ حفظائی ہے کہ ان کے طلبہ کے لیے آپ آئے بیٹھے اب یہ بھی تو ہمارا طریقہ نہیں ہے نا وقت دے دیا تو وہ سب ہے تو مدیرہ مدینہ بابا کیوں اس طرح کرتے ہیں نہ استاد بچارہ احتجاج کرے گا نہ طلبہ احتجاج کریں گے پھر کوئی بچارہ احتجاج تو نہیں کریں ان کی اپنی اس نظیم یا جو بھی ہو یہ تو بابا قدیم سے سلسلہ چلتا وہ آیا ہے کہ پڑھاتے ہیں اسادزہ لیکن شروع سے ہی جو ہے وہ اپنے اسلاف کو بزرگوں کو وہ اختتام کے لیے بلاتے رہے ہیں کہ وہ تشریف لاتے تھے اختتام کے اندر افتتا کے اندر اس طرح وہ ختم کرواتے رہے ہیں اللہ کی رحمت ہے ہماری ابتدار ہماری انتہا مدینہ مدینہ اس پر بحث کرنا ہے بابا وہ اپنے فضائل بیان کرنے کی ترغیب نہیں مطلب میں یہ عرض کر رہا ہوں شاید ہو جائے وہ ابھی چل رہا تھا نا بابا وہ چالیس سال والا پچاس سال والا یہ اس پر لے نا بابا کیا کریں گے ہم لوگ اب اصل میں ہم نے نہیں اصل بابا جب یہ کتابیں پڑھتے ہیں نا تو وہ روایتیں ہیں اور ایسے ایسے مطلب کے وہ کتابوں میں مدینی پھول سامنے آتے ہیں اسادزہ کی بعض ایسی مدینی پھول سامنے آتے لکھتے ہیں تو وہ پڑھتے پڑھتے بھی یار یہ حدیث آئی کبھی پڑھی نہیں تھی یہ حدیث آئی کبھی پڑھی نہیں تھی اصل رکھتا ہے کہ کسی نے بھی نہیں پڑھی ہے یہ تعلیم علم کو بعض اوقات یہ اس کی سوچ میں یہ باتیں آتی ہیں تو وہ تعلیم علم پھر کلم لیتا ہے اور وہ روایتیں اور اس کے تحت جو شروع آتے ہیں اور پھر استاذ صاحب نے جو چار دو چار منتی پھول دیے وہ لکھ کر اس کا ایسا جذبہ ہوتا ہے یار میں لکھ کر اس کو نکالو انشاء پردازی ہو یا تحریر کا جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ انداز اس کے پڑھنے والا اول تاقی جیسے کہ وہ چھوڑنے کا نام نہ لے اس طرف توجہ ہو یا نہ ہو الگ ہے لیکن بعضوں کو ایسا آتا ہے تو کرے تو کیا کرے صلاحیت تو تو لکھے ورنہ پھر اس کو مطلب آنے کے رہنے دے ہو رہی ہے اب اپنے پاس کوئی دار المسننفین تو ہے نہیں کہ اس میں تصنیف کی تربیت دی جائے کوئی باپا نے جیسے فرمایا کہ لکھنے والا چون چون کر اسی عبارت اور لفظ لاتا ہے جس سے علمیت کی دھاگ بھی بیٹنے کی بعض وقت وہ مقصود ہوتے ہیں مگر پڑھنے والے کوئی سمجھ میں نہیں آتی کئی چیزیں تو اب ایسے اسلامی بھائی جو کہ اسی تحریر لائیں جو عام آدمی جو عیسو تو آسان اردو پڑھنے والے نہ رہے تو مشکل اردو کون پڑھے گا اب یہ المدینہ العلمیہ کا قیام جو ہے یہ بھی ایک ما شاء اللہ جارے کا اچھا ہی قدم ہے اور اس میں مصنفین اسی میں پیدا ہوں گے اور ما شاء اللہ لکھتے ہیں بات بہت اچھا لکھتے ہیں ہمارے دار المصنفین یا بیت المصنفین یا خزینہ المصنفین جو کہو یہ ہے المدینہ العلمیہ یہ کتابیں لکھتے ہیں اب یہ جس طرح کی آپ فرما رہے ہیں کتابیں تو اب ہر کتاب پڑھی نہیں جاتی یہ عوام یہ تھوڑی پڑھتے ہیں عوام تو مطلب چھٹکلے سنتے ہیں افسانیں پڑھتے ہیں نیجشنیں پڑھتے ہیں ترہ ترہ کی یہ مطلب مذہبی کتابوں کے پڑھنے کا رجحان اتنا ہے گا یہ اللہ کا کرنا ہے کہ دعوت اسلامی کی برکت سے یہ کتابیں پڑھنے کا ایک ذہن بنائے اور اب کتابیں دھڑا دھڑ چھپ رہی ہیں بک رہی ہیں لوگ پڑھ رہے ہیں لیکن ادق مضامین جو ہیں یہ تو اب بھی لوگ ان کی صلایت ہی نہیں ہے اب تو مطلب ہے کہ اوردو بھی مطلب ہے کہ کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے تو انگریز ہی مانتے ہیں بعض وقت ہمارے نزدیک وہ لفظ آسان ہوتا ہے لیکن عام اسلامی وائز کو نہیں سمجھتے اس کے معنی کیا اس کا چاہلہ بارہ علیہ کے جس میں صلایت ہو اور علمی صلایت ہو اور وہ حکم شریعت سمجھنے کا مطلب اس میں ہو حساب کتاب تو ٹھیک لکھے کتابیں تدریس سے کتابوں کی اہمیت زیادہ ہے وہ اب یہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی کے حوالے سے آپ نے سنا بابا اس وقت جامعیت المدینہ کے دورہ حدیث کے کافی طلبہ دگر بھی ہیں جب ہمارا یہ طالب علم دورہ حدیث سے فارغ ہوا اب یہ طلبہ کے لئے میں ارز کر رہا ہوں کہ ایک طالب علم جامعیت المدینہ میں دعوت اسلامی کے محول میں آٹھ سال پڑھ کے فارغ ہوئے وہ طلبہ جو نہ کسی تنظیمی طور پر استعمال ہو پا رہے ہیں نہ علمی طور پر استعمال ہو پا رہے ہیں اب یہ فارغ ہونے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ نہ اس طرف آپ آ رہے ہیں نہ اس طرف آپ آ رہے ہیں دونوں طرف ان کو کوئی تجربہ نہیں ہوتا اس انداز سے جو پڑھنے والے طلبہ ہوتے ہیں ان کے لئے دورہ حدیث کے بعد ایک بڑی عزمائش ان کا لمحہ ہوتا ہے کہ ہم کرے تو کیا کریں تو ایسی صورت حال میں ابتدان ہی جامعیت المدینہ میں داخلہ لیتے ہی طالب علم کو کیا سوچ رکھنی چاہیے اور پھر ان کو پڑھانے والے اصطرزہ کا ان کو پڑھاتے وقت کیا ذہن ہونا چاہیے سب سے پہلے تو یہ علم دین کیوں حاصل کر رہے ہیں اس پر غور کر رہے ہیں اور ذہن بنائے کہ اللہ کی رضا کے لیے علم دین حاصل کروں گا اعلیٰ کلمت الحق کے لیے حاصل کروں گا اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کے سامان کروں گا اور علم دین سے مکمل طور پر اس کی نیت دین ہو دنیا نہ ہو اس میں سب کچھ آلے ہے مگر ہمارے کیا ہوتا ہے کہ وہ توجہ سے کم پڑھتے اور جب امتیان آتا ہے تو جھکے پڑھے ہوتے اور ان کی اولین خواہش یہ ہوتی ہے کہ سب سے میں نمائیں آجاؤں اب اس نمائیں آنے میں کیا نیت ہونی چاہیے واو سند جاری کی جائے احزازی طور پر سب بولے کہ وہ ذہن تعلیم ہے وغیرہ اور کیا ہوتی ہے آپ مجھے بتائیے کیا نیت ہوتی ہے میری معلومات میں اضافہ ہوگا سب سے اول آنے کا جو جذبہ ہے یہ سب کی خیرخواہی ہے یا نہیں ہے میں اس پر ایک مثال آپ مجھے سے دوں کہ اسی جامیت المدینہ کے ایک بار یہ ترقیب بنی تھی کہ قرآن اندازی کی جائی ہے ساتھ ازام غالبا یہ تھا اور جس کا نام نکلے گا اس کو حج پر بھیجا جائے گا تو ایک مدرس نے مجھ سے کہا کہ آپ دعا فرمائیں کہ میرا نام نکلائے اب اور کوئی تو نہ بول سکے شاید ان کو میں نے جرعت کر کے عرص کی میں نے کہا یا نہیں میں یہ دعا کروں کہ کوئی حج پر نہ جائے یہ ہی جائے سب محروم ہو جائے حج سے ان کی فورا میری بات ان کی فورا سبجھ گئے بہت سوی سے ہند فورا سبجھ گئے پھر نہیں کہا کے ذریعے دعا کرے میرا نام نکلے تو اب ایک اول آئے گا تو شاید ایک ہی آتا ہوگا اول یا دو چار پانچ بھی اول آتے ہیں آتے ہیں دو چار پانچ کے نہیں ایک ہی آتا ہے نہیں آتے ہوں گا سیم سیم نمبروں یہ مطلب اول آنا اس میں حرج نہیں ہے دیکن یہ خواہش کیوں ہوتی ہے ایک ہوتا تھا نا بابا کہ میں آگے نکل جاؤں میں پہلا آ جاؤں یہ ایک ایسی چیز ہے کہتے ہیں نا کہ ہم شروع سے ہمارے جاتا ہوش سنبھال ہے یا ہماری وہ دیلو دماغ میں ایک ہی ہے گھٹی میں یہی ہے نفس کی خواہش ہے نفس کی خواہش نہ ہو تو وہ دوسری کیا نقصان گیا میں چلے میں اول آنا چاہتا میں کھا پھولتا ہوں کہ مطلب ہے نہیں کہ یہ ناجائز ہے خواہش نفس کی ہے وہ امام غزالی علیہ رحمت اللہ علیہ وآلہ نے بہرحال ہمارے لئے لکھا سمجھانے کے لئے کہ ایک بار وہ دوڑ میں دوڑ جس کو آپ لوگ ریس بولتے ہیں ریس میں میرے عقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اٹنی قصوہ یہ پیچھے رہ گئی ریس میں اس پر پیارے عقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا مجھے الفاظ ہی عاملی کچھ اسی طرح کا جملہ دکھا تھا کہ یہ دنیا کی چیز ہے اس کو پیچھے ہی رہناچہ ہے اس پر کوئی تفسرہ نہیں کرتا کوئی شرعہ نہیں کرتا میں اس کی یہ اس میں ہزار مسئلہ تے ہوگی اب ہمارا یہ طالب علم اگر پیچھے رہ جاتا ہے کیا بولے گا ممتہین نے انصاف نہیں کیا میں نے تو یہ لکھا تھا یہ لکھا تھا اور یہ بھی لکھا تھا اس کو اس کو میں جانتا ہوں جو میرے سے آگے نکلا نا اس کو تو عبارت بنانا نہیں آتی ہے اس کا تو عملہ درست نہیں ہے کیا تو یوں درست نہیں ہے کیا تو صرف میں بہت کمزور ہے اس کو آگے نکال دیا صرف استاد صاحب سے اس کی دوستی اچھی ہے اور میں نے ایک بار دیکھا تھا کہ استاد صاحب کو یہ مطلب توفہ دے رہا تھا یہ سب ترقیب ہے میرے ساتھ انصاف آپ کو پھڑا کر دیتے ہیں آپ لوگتے ہیں تو اس کا مطلب اول آنا ہی تو آپ کی منزل ہے رضا الہی پانا منزل ہوتی تو آپ کائے کو لڑائے کرتے ہیں اول تو وہ ہے جو رب کی نظر میں کامیاد ہے باقی تو کیا یہ دنیاوی اول اور دوبوم اور سیوم اور اس کا امتیان تو فلا تنظیم کا امتیان یہ سب عموماً لیکن اس میں مجھے ارسا لگتا ہے کہ یہ اب جو علم دین جو پڑا جا رہا ہے اس میں اب سو فیصد دنیا داری بولنی چاہیے اتیاب لیکن اکثر مجھے اس میں دنیا داری اب نظر آتی ہے فرض علوم کم دیگر علوم زیادہ آپ کے سامنے ہی پوزیشن کہ مطلب پتہ نہیں کیا ہے میں غلط ہوں یا یہ نظام غلط ہے یا مطلب کچھ تو ہوگا نہیں اپنی سمجھ میں نہیں آتا ہے ایسا کیوں ہے کہ بالکل تو دیکھیں اب عالم باعمل کتنے منہ پیدا ہو رہے ہمارے کیا ہے کیا یہ مولانا کو یہ زیب دیتا ہے انداز یہ نا توڑ دوں گا سر پھوڑ دوں گا یہ بازاری انداز دل آزار انداز یہ ہے یا نہیں ہمارے انداز کیا ہمارے کابیرین کا یہ انداز ہوتا تھا کیا وہ پیسوں کے لئے مرتے تھے کیا وہ اول اور دھوم اور سیووم کے لئے مطلب تیاریاں کرتے تھے صرف اور پیچھے رہ جانے کی صورت میں اساتذہ پر الزامات آئید کرتے تھے سہولتوں پر جھگڑے کرتے تھے ہم کو کھانا اچھا نہیں دیتے ایک تو مفت کھلائیں اس کے باوجود تنقید وہ بھی وہ اپنا کھاتے تھے بیچارے ہم کیا وہ بیچارے کیا بزرگ تھے ہمارے اپنا کھاتے تھے رکھا سکھا کھاتے تھے درختوں کے مسائے میں بیٹھ کر چٹائیوں پر انہوں نے علم دین حاصل کیا فاقہ کر کے انہوں نے علم دین حاصل کیا کہ آپ نہیں پڑھتے پھر آج وہ آپ کا وہ مہتاب بنے ہوئے نا آسمان علم کے ہماری کیا پوزیشن ہے ہم کو کیا آتا ہے پھر ایک تعداد ہے جو مطلب درس نظامی کرنے کے بعد کوئی مطلب ہے میں نے کہا ٹھیا سمبھال لیتا ہے کوئی مطلب ریڈی سمبھال لیتا ہے ایسے بھی کوئی در لگ جاتا ہے ادھر کام پہ لگ جاتا بول بھال لوگ اس کو علمہ صاحب بھولتے ہیں آتا کچھ بھی نہیں بول جاتا ہے اس لئے آپ میں اگر صلاحیت ہے بھی تو تدریس کرنی چاہیے اگر آپ علم کو باقی رکھنا چاہتے ہیں اور مزید اس کا مطالعہ کرتے ہی رہے کرتے ہی رہے کرتے ہی رہے نجی مطالعہ جیسے بہار شریعت فتاوہ رضویہ شریف وغیرہ مطالعے میں رکھے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ دعوت اسلامی کے اجتماعات علم دین کے حصول کا باعث ہے تو ان کو پکڑ لیں تاکہ آپ کی باطنی اصلاح کا بھی مسجد سے مزید تر سامان ہوتا رہے اگر مدنی مذاکرے میں آپ کو لگتا ہے کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو اس کو اپنے اوپر لازم کر لیں میں صحیح ہوں دو میں اپنے دل کی بات کرو مجھے پتا ہے میری نہیں چلے گی لیکن میں نے کہا میرے کوئی لگتا ہے کہ اگر جیسے میرا پہ سوچ چلے تو میں مدنی مذاکرہ جو ہے یہ آپ کے درسے نظامی ہے جو اس کو مطلب حصہ بنا لو میں اپنے دل کی بات کر رہا ہوں اور اس پر باقاعدہ نمبر کی ترقیب ہو نمبر کی ترقیب نہیں ہوگی یہ نہیں آئیں گے اللہ کے لئے تو جو آنا چاہتا ہے وہ آئی رہے ہیں جن کی نمبر ایک نہیں ہے اکثریت غالی بکثریت تو نہیں آتی اب ان کو یہ نمبر دیں ان کو پاس کرنے میں مدد کریں کہ مدنی مذاکرہ جو ہے نا یہ آپ مجھے بولتے ہوئے زبان بھاری پڑھ رہی ہے کہ مدنی مذاکرہ ہے مجھ سے منصوب لیکن تہدی سے نعمت کے لئے ارز کر رہا ہوں کہ علماء کی جوتیاں اٹھائیں وہ تجربہ کارا آدمی ہیں اب میرے بہت تھوڑے دن رہے گئے اور اس سے فائدہ اٹھا لیں بہت جمعہ اندر وہ وقتاً وقتاً نکلتا رہتا ہے اس کو لے لیں آپ آپ جو مطلب طلبہ مدنی مذاکرہ سنتے ہیں وہ میرے خالے بڑے درجے کہ جو طلبہ ہیں ان سے بھی کئی مسائل میں آگے نکل جاتے ہیں یا کئی مسائل میں آگے نکل جاتے ہوں گے اگر ان کا حفظہ اچھا ہوتا ہوتا ہے اتنے فوائد پھر اس میں حکمت کے مدنی پھول پھر اس میں مدنی کاموں کے حوالے سے مدنی پھول کیا نہیں ملتا کیا تجربہ تو نہیں ہوتے اتنے فوائد ہیں تو اس کا تو حصہ بنا کر اس کے بھی دس پانچ نمبر رکھ لیتا ہمیں کہ ہاں شاید اس صبح نے یہ سیکھے کہ میری واللہ باللہ میری حرص ہے کہ میرے طلبہ یہ سیکھیں برنا عوام تو سنتی ہے عوام کہاں نہیں سنتی اتنے عوام ماشاء اللہ سنتے تو ناظرین سے زیادہ تو ناظرات کی تعداد ہوگی میرا گھومانا لیکن جو آپ میں ہے وہ عوام میں نہیں ہے اس لیے آپ کے لئے دل جلاتا رہتا ہوں وہ کرتا رہتا ہوں کہ جو بیان آپ کریں گے وہ عوام نہیں کر سکیں گے جو مدنی کام آپ کر سکیں گے وہ عام اس طرح بھائی نہیں کر سکیں گے کہ آپ کے سینے میں علم ہے عوام کے پاس بیچاروں کو اتنا نہیں ہوتا تو یوں مطلب یہ کہ اس کو بھی آپ قبول فرمائیں اس حوالے سے یہ کہ میں چونکہ دور حدیث میں پڑھاتا رہا ہوں طلبہ دور حدیث کے ہاں موجود ہیں تو وقتاً فوقتاً الحمدللہ اس حوالے سے میں عرض بھی کرتا رہتا ہوں ابھی پچھلے دنوں میں کتاب میں پڑھ رہا تھا یعنی چونکہ طلبہ سے ہی میں عرض کر رہا ہوں اس حوالے سے کہ امیرِ الی سنت جہاں ایک علمی شخصیت ہے وہیں ہمارے لئے روحانی شخصیت بھی ہیں ہمارے پیرے طریقت بھی ہیں اور ان کے ذریعے ہمارے دلوں کی صفائی کا سلسلہ بھی ہوتا رہتا ہے اور اس بات میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہیں کہ اکثیریت جو ہماری یہاں پر بیٹھی ہے اس کو علمِ دین کا جو شوق حاصل ہوا انہوں نے جو درست نظامی مکمل کیا یقیناً ان میں اکثیریت وہ ہوگی کہ جنہوں نے جو دعوت اسلامی کے مبلغین ہیں ان کی ترغیب پر یا ان کے بیانات سن کر ہی علمِ دین کی طرف وہ مائل ہوئے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ان مبلغین کو جو فیضان پہنچا وہ امیرِ الی سنت ہی کا پہنچا اس ترتیب سے جو ہم درست نظامی کی طرف آئے تو یہ ایک امیرِ الی سنت کا ہمارے پر احسان بھی ہے اب یہاں پر ایک کتاب کے اندر میں نے پڑھا کہ ایک بزرگ تھے جن کا نام حبال تھا ان کے حوالے سے ابنِ طاہرِ المقدسی ہیں محدث وہ لکھتے ہیں عمرے کیا کرتے تھے اور حرم کے اندر بیٹھ کر یہ درست دیا کرتے تھے پانچویں صدی حجری کے بزرگ تھے ان کے ایک استاد تھے یعنی روحانی استاد تھے وہ ان کے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ میں یہ سارے کام ان کے ذکر کیے گئے یہ سارے کام کرتے تھے لیکن یہ فرماتے ہیں کہ دن میں اگر ایک مرتبہ میں ان کی زیارت نہ کروں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے کچھ کیا ہی نہیں یہ سارے دن کے اندر اور اسی طرح میں کئی دفعہ یہ واقعہ جو ہے یہ بات جو ہے وہ دور حدیث میں بھی ذکر کر چکا ہوں آج آپ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں تو یہ بات میں ذکر کرتا ہوں کہ مشہور و معروف حدیث ہے انما العمال بن نیات اس کے آخر کے اندر جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ جس نے حجرت کی کسی دنیا کی طرف تاکہ اس دنیا کو حاصل کرے یا کسی عورت کی طرف حجرت کی کہ اس سے نکاح کرے تو اس کی حجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے حجرت کی ہے یہاں پر علماء نے اس حدیث کا جو سبب ورود لکھا کہ یہ حدیث پاک کیوں بیان ہوئی اس کی ایک وجہ تمام محدثین جو اس کی وجہ لکھتے ہوئے آئے ہیں وہ یہ لکھی کہ مہاجرِ امِ قیز یعنی ایک شخص نے اس لیے حجرت کی تھی کہ وہ امِ قیز نامی ایک عورت سے نکاح کرنا چاہتا تھا تو جب یہ بات بیان کی گئی کہ اس نے حجرت اس لیے کی ہے کہ یہ امِ قیز نامی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے اس لیے یہ مدینہ منورہ آیا ہے تو یہ الفاظ بیان ہوئے اسی کی طرف اس کی حجرت ہے یعنی اب اس کی حجرت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حجرت قرار نہیں پائے گی بلکہ اس عورت کی طرف حجرت قرار پائے گی یہ بات محدثین نے بیان کی اس میں پھر الگ اختلاف ہوا الگ الگ باتیں بیان کی گئے کہ اس کا جو جس شخص کے بارے میں بیان کیا گیا ہے وہ کون ہیں علمہ آبیسندی رحمت اللہ تعالی یہ آلہ حضرت کے استادوں کے استاد میں سے ہیں انہوں نے اپنی کتاب المواہب اللطیفہ کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ میں نے یعنی آبیسندی رحمت اللہ علی وہ ہستی ہیں کہ علم حدیث کی جو سند ہماری جاتی ہے آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی کی دیگر بزرگوں کی یہ ان پر جا کے ختم ہوتی ہے آگے ان سے چلتی ہے اور عرب دنیا کے اندر بھی سندے جو ہیں اس کا ایک مرکز آبیسندی رحمت اللہ تعالی کی ذات گرامی ہے اور بہت ساری تصانیف انہوں نے لکھی ہیں ان کے ایک مشہور کتاب ہے توالی العنوار کے نام سے جو در مختار کی شرعہ ہے وہ اتنی بڑی شرعہ ہے کہ آج وہ چھپے تو اس کی ساٹھ سے زیادہ جلدے چھپیں گی اتنی بڑی شرعہ انہوں نے لکھی ہے اور آلہ حضرت ان کو فرماتے ہیں کہ یہ خاتم الحفاظ والمحدثین ہے یہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں المواہب اللطیفہ جو مسند امام آزم کے شرعہ ہے اس میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کتابوں کے اندر میں نے پڑھا کہ یہ حدیث کیوں آئی اس کی وجہ سب نے یہ لکھی ہے کہ فلان نے ہجرت کی تو اس لیے فرمایا کہ اس کی ہجرت اس کی طرف اولت کے لیے ہوئی اس لیے یہ بات بیان کی گئی ہے لیکن اس حدیث کا دوسرا جز موجود ہے کہ جس نے ہجرت کی دنیا کے لیے تاکہ دنیا کو حاصل کرے اس کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی فرماتے ہیں کہ مہاجرین جو آئے تھے مکہ سے مدینہ کی طرف وہ ایک ساتھ نہیں آئے تھے بلکہ وقتن فوقتن ان کی ہجرت ہوتی رہی تو اب جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ مہاجرین پہنچے تو انسار نے خوت کا مظہرہ کرتے ہوئے اپنے مال میں سے ان کو حصہ دے دیا تھا اب کسی کے دل کے اندر یہ تمنا پیدا ہو سکتی تھی کہ میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ اس لیے آؤ تاکہ ان کا مال حاصل کر سکوں تو اس لیے حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ اگر کسی نے دنیا کی طرف ہجرت کی تو اب اس کی ہجرت جو ہوگی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں ہوگی بلکہ دنیا کے لیے ہوگی یہ بات بیان کر کے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے شرعہ حدیث کو کسی کو بھی یہ بات بیان کرتے ہوئے نہیں دیکھا یہ بات مجھے حاصل ہوئی تو اپنے شیخ جو ولی کامل تھے ان کی بارگاہ سے یہ بات حاصل ہوئی ہے تو ایسی باتیں یعنی پچاس سو قسم کے ایسی باتیں ہیں کہ جو کتابوں کے اندر حاصل نہیں ہوتی یہ باتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں تو بزرگوں کی بارگاہ میں حاصل ہو کے حاصل ہوتی ہیں ان کے تجربات سے حاصل ہوتی ہیں ان کی باتوں کے ذریعے جہاں علم حاصل ہوتا ہے وہیں ہمارے دلوں کے صفائے بھی ہوتی ہیں تو جیسا کہ امیر سنت نے اس بارے میں وضاحت فرمائی کہ ہم جب علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں تو ہماری نیت کیا ہونی چاہیے اب نیت کی اصلاح کے لیے صرف کتابیں کافی نہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم صحبت اختیار کریں اور یہ ہماری خوشبختی ہے ہماری خوشقسمتی ہے کہ امیر سنت کی صورت کے اندر جن کا فیضان یعنی دینی اعتبار سے یعنی جو ان کی عبادات ہیں مجہدات ہیں وہ بیان کرنے کی حاجت نہیں ساتھ یہ ساتھ جو ان کے تجربات ہیں مفتی وقار الدین صاحب رحمت اللہ ہی طرح لے فرماتے ہیں کہ بائیس سال تک میرے پاس آتے رہے ہیں اور مجھ سے مسائل پوچھتے رہے ہیں اس کے علاوہ امیر سنت جگہ جگہ پاکستان بھر کے اندر دنیا بھر کے اندر علماء سے ملاقاتیں کرتے رہے تو ان کے جو تجربات ہیں یہ ہمیں علمی اعتبار سے بھی فائدہ دیتے ہیں احتیاطیں ہمیں آتی ہیں اور ساتھ ساتھ دیروں کی صفائی کا ایک ذریعہ ہمارے لیے ان کے صحبتیں بنتی ہیں تو میں ایک مدرس کے حوالے سے امیر سنت کے ایک مرید ہونے کے حوالے سے ایک دعوت اسلامی ہونے کے حوالے سے تمامی اسلامی بھائی اور جو جو طلبہ یہاں پر بیٹھے ہیں ان سے یہی ارز کروں گا کہ مجھے خدا آپ دیکھتے ہوں گے میری مصروفیات آپ سے زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں ہوں گی جو ذمہ داری ہیں اس کے علیہ السلام لیکن الحمدللہ عز و جل جتنے مدنی مذاکرے ہوتے ہیں حد تل انکان میں اس میں حاضر ہونے کی کوشش کرتا ہوں اور میں بلا مبالغہ کہتا ہوں کہ مجھے کئی باتیں یہاں پر ایسی حاصل ہوتی ہیں کہ جو مجھے تدریس میں فائدہ دیتی ہیں مجھے افتاہ کے اندر فائدہ دیتی ہیں تو اس لیے اپنی عادت بنائیں اور اس کو اپنے اوپر لازم کر لیں کہ امیر اہل سنت کے مذاکرات کے اندر ضرور بھی ضرور شرکت فرمائے کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے پیر کی آنکھوں کی چھنڈک بننے کی توفیق اطاف فرمائے اور ان کے احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اطاف فرمائے مشورہ کر کر اس کو کس طرح نافذ کرنا ہے اس کی ہمیں خبر دے دیں عیسیٰ کر لیں تو کہ فی مدنی مذاکرہ طلبہ کو پچاس روپے جیب خرچ دیا جائے پھر میرا خیال ہے وہ نمبر دینے کی ضرورت نہیں پڑی جیب خرچ سجدہ سجدہ امام حسن بسری رحمت اللہ تعالی کہ کول یاد آ رہا ہے فرماتے کہ اگر میرا بس چلتا تو تمہیں علم گھول کر پلا دیتا علم دین سکھانے کی بھی جو ہرس ہے اس کی بھی کیا بات ہے نہ واقعی سو پنجا روپے پاٹی ہو نا فی مدنی مذاکرہ پچاس روپے ہمیں آزمائی نہیں اور ہم تو التجاہ یہ کرتے ہیں کہ ہمیں کبھی بھی آزمان آمد بعض لوگات اسلام میں کہتے ہیں بھاپا آپ آزمان کے دیکھ لیجئے گا اللہ تعالی اس دن سے بچا کرے جب پیر مورید کو آزمائیں تو اب بھائی کون کو نیت کرتا ہے نیت نمبر بھی کر لیں لیکن ہاتھ اٹھائی لیں پہنچیں تو بس بھائی اللہ کرے یہ مضبوریہ بھی ہوتی ہے میرے کریم پہلے ہی لکمہ تر کھلائے کیوں اوپر کی عادت پڑھ گئی بھار بھائی نہیں آئے گا اب یہ تو ہوتا رہے گا بیار یہ اپنے حفاظوں دی امور بھی تو مسائل ہیں اپنے لیے یہ اپنے جسے دور حدیث والوں کو تخصص والوں کو اجازت تو ہوتی ہے اوپر لانے کی پھر یہ میں سفر پہ چلا جاتا ہوں تو بھی واپس آتا ہوں تو اکثر وہ نئے سرے سے ترکی میں بنانی پڑتی ہے سب وہ بلبلیہ ہو جاتی ہے یہ تو ان کے ذمہ داران جو ہے نا ذمہ داران بنائے ان کو بھی ڈھوننا پڑتا ہے سکی بات یہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ احمد رضا تاری جامعہت المدینہ فیضان مدینہ سے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ عربی انگریزی اور دیگر زبانیں سیکھنے میں کیا کیا نیتیں کی جا سکتی ہیں اللہ اللہ بل ہوئی کہ عربی زبان میں تو نیتیں زیادہ مشکل نہیں ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عربی زبان ہے جنتیوں کی عربی زبان قرآن کی زبان عربی ہے حدیثیں عربی ہیں تو اس لئے میں عربی سیکھتا ہوں تاکہ میں یہ پڑ سکوں باکہ انگریزی میں یہ کہ اگر واقعی اس لئے سیکھ رہا انگریزی کے میں جو لوگ اردو نہیں سمجھتے ان کو نیکی کے دعوت انگلیش میں دے سکوں یوں دین کی خدمت کے تعلق سے انگریزی یا یہ کہ آل حضرت نے انگریزی کے بارے میں لکھا ہے کہ جس طرح فارسی اور اردو کو اسلام نے گلے لگایا ہے شاید اس طرح کے الفاظ اس طرح بھی انگریزی کو نہیں لگایا اب کوئی اچھے نیتیں ہو دین کے حوالے سے تو انگریزی بھی سیکھے یا یہ کہ فرض علم وہ بقدر ضرورت سیکھ چکا ہے اور اب اگر روزگار کے لئے بھی انگلیش سیکھنا چاہتا ہے تو حرج نہیں ہے مباہ ہے اپنی جگہ پر ہی جامیت المدینہ فیضان احمد رضا آپ سے عرض مدنی کاموں کے حوالے سے بلکہ ہر معاملے میں آپ کو کس طرح کا طالب علم پسند ہے آپ کی پسند کا طالب علم کس طرح کا ہوگا یہ کہ درس نظامی کریں مدنی کام کرتے کرتے ہیں یہ کرے گا نا تو جب فارغ ہوگا تو ساتھ میں مبلغ بھی ہوگا دین کا کام کر سکے گا بعضوں کا ذہن ہوگا ہوتا ہے کہ درس نظامی کر کے ہم کام کریں گے پھر عام طور پر نہیں کرتے جذبہ بھی ختم ہو جاتا پھر ماں باپ کام دندے پر لگاتے ہیں پیسے مانگتے ہیں پھر شادیاں کرتے ہیں تب مصروف ہو جاتے ہیں تو اس نے پہلے درجے سے ہی مدنی کام بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے اور تعلیم بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے تو یہ طالب علم جو دین کا کام کرتے ہیں یہ بہت اچھے لگتے ہیں دعوت اسلامی کی ذمہ داریاں ہیں کئی طالبہ ان میں بھی ہوگے جن کے پاس ذمہ داریاں ہوں گی ہیں وہیں تو بتا دینا کچھ ہے ماشاءاللہ طالب علم جامیت المدین آگئے ذمہ داریاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہیں اور بعض ایسے ہوں گے جو ذمہ داریاں نہیں ہیں لیکن کام کرتے ہوں گے بدنی کافلوں کے سفر کرتے ہوں گے کرنا بھی چاہیے آپ یہ کی اس میں بھلائی ہے میں 63 دن کے کورس میں ہوں تو میں نے نیت کی تھی اپنا درس نظامی کی تو جیسے ابھی نگرانے شروع نے کہا کہ اپنا ٹارگٹ بنا لو اگر پیر ہی ٹارگٹ دے دے کہ میں آگے کیا کروں درس نظامی کرو یا کچھ اور جیسے جو پیر اگر ٹارگٹ دے دے اگر آپ بزبانے خود تشریف لاتے رہیں گے تو آپ کو پھر دارہ مدنی کافلوں میں سفر کر رہا ہوگا حضیر ہونا سیکھ جائیں گے بزبانے خود درس نظامی سمجھ گے آپ بولنے سمجھ گے آپ بولنے میں حضیر ہوں گے کب بولنے آپ بولنے میں حضیر ہوں گے حضیر ہوں گے میں تو آپ درس نظامی کرنا چاہیے میں نے وقف مدینہ تو بیسی مطلب نام لکھا لیا وقف مدینہ میں مجھے قبول فرمالے اب درس نظامی ہر ایک نہیں پڑھ پاتا تو اس لیے وہ باقید انٹرویو ہو تو بات چلیں یہی لوگ لے سکتے انٹرویو درس نظامی آپ پڑھ سکیں گے اور پھر یہ اتنی اردو بھی پڑھ سکتے ہیں جیتنی اردو آتی لکھتا ہوں پڑھتا ہوں بیان وغیرہ بھی دیتا ہوں ادھر میں خدا بہتر جانے اب بیان دیتے ہیں بیان کرتے ہیں بیان کرتا بھی ہوں باقی پہلے اگر بارہ ماہ کر لیتا ہوں اس کے بعد درس نظامی کر لوں گا یا جیسا آپ جو آپ کہیں یا تو اتقاف کے بعد جیسا ترقی بنا لیں پہلے اتقاف کر لیتا ہوں پھر اپنا یہ مدین تربیت گاہ سے وہ ہو جائے گی میری جب تک مجلس جسا میں مجلس کو وکیل کرتا ہوں میں مہابد انشاءاللہ ٹھیک ہے جی 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 وکیل سمجھ گئے جی مجلس جو مجلس کہے گی انشاءاللہ 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 ماشاءاللہ باپر چھٹی کا دن ایک طالبی علم کو کس طرح گزارنا چاہیے زیادہ سے زیادہ مدنی کام کرے کہ اب وہ تعلیمی مصروفیات کم ہو گئی تو مدنی کام کرے اور اپنے جو بھی ذمہ دارانے ان کے ماتت جو جیسا حکم فرمائے ہو کرے پیارے باپا جان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جامیت المدینہ کے طلبہ کی اقتعداد ہے جو رمضان المبارک کی چھٹیوں میں گھر تشریف لے جاتے ہیں جس کی وجہ سے اتیات اکٹھا کرنے میں دشواری آتی ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے یہی ارشاد فرما دے کہ اتیات جمع کرنے چاہیے یا نہیں آپ لوگ فرما دیں یہ طلبہ فرما دیں کیوں گھر چلے جاتے ہو بھائی آٹھ آٹھ سال تک تو بیٹھ کے کھایا دھا اب دوسری آرہ ان کے کھانے کا انتظر آپ لوگ کر دیں ہاں بھائی بولو نا طلبہ اپنی نیتوں کا اظہار کریں اور باپا کا دل خوش کریں کون کون اتیات محصہ لے گا اتیات جمع کرنے میں سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ اس سب ہاتھ نہیں اٹھا رہے ماشاءاللہ یہ واقعی کریں گے بھی یا نہیں یا کس طرح حصہ لیں گے یہ بھی بتا دیں ایک دو کو بول دیا تو حصہ لے لیا اور جائے جیسے کہ سچی بات ہے کہ فطرہ جو ہے نا فطرہ یہ آپ اگر طلبہ ساتھ دینا اتنا فطرہ مل سکتا ہے لوگ فطرے میں عام طور پر وہ نہیں اتنا دیکھتے کھالوں میں بہت مسائل ہوتے ہیں فطرے بہت آسان ہوتا ہے وہ جو مسجد میں میز نظر آیا وہ اس پہ رکھ دیتے ہیں فطرہ دے دیتے ہیں اس میں اگر عید کے دین پھر ستہ اس میں شب اور یہ فطرے میں آپ لوگ ساتھ دینا کروڑا روپے فطرہ جمع ہو سکتا ہے آپ ہی کے لئے میرے جب میں نہیں آئے گا جارہ آپ کے مدارس میں کام آئے گا اور دینی کاموں میں استعمال ہوگا تو باقاعدہ پروپر جو طریقہ ہے اس کے مطابق عطیات میں عصہ لیجیے اللہ آپ کو جزا خیرتہ فرمائے اور ظاہرہ مالیات جو یہ ریڑ کی ہڈی ہے اگر یہ کمزور ہوگی تو ہمارے جامعیات مدارس سب کمزور ہو جائیں گے امدہ کھانا چاہیے تنخواں اچھی چاہیے سہولیات زیادہ چاہیے تو آخر اس کے لئے عطیات بھی تو زیادہ کرنے پڑیں گے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ باپا جان اپنے پیر کو بہت زیادہ راضی کرنا ہو تو ایسا کون سا عمل کریں جس سے پیر بہت زیادہ راضی ہو جائے باپا جان مقفرت کی دعا فرما دیں اور نگاہ کرن فرما دیں یہ اپنے آپ سے پوچھ لیں بہت زیادہ راضی کرنے کا طریقہ میں دعوت اسلامی والا ہوں میری دکان دعوت اسلامی ہے یعنی جو گھاک زیادہ خریداری کرے گا اس سے خوشیر زیادہ ہوتی ہے میری دکان سے جو جتنا خریدے گا تدعوت اسلام میں زیادہ کام کرے گا تو زیادہ خوشی ہوگی ماشاء السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیرے باپا جان جامعہ تل مدینہ فیضان زیادہ مدینہ سے پیرے باپا جان جیسے آپ نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ مدنی اعتیات جمع کرنے کے بارے میں تو الحمدللہ عز و جل ہمارے جامعہ تل مدینہ فیضان زیادہ مدینہ کے دلبہ نے پانچ میں چھے چھے رسیدے کارٹنا بھی شروع کر دی ہیں کارٹ بھی چکے ہیں بابا ہمارے جامعہ کے لئے دعا فرما دیجئے سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ کونسا جامعہ آپ کا ماشاء اب اس طرح ایکٹیو ہوتے ہیں سائے وہ تھوڑے ہوتے ہیں یہ ویچارے ہیں کوئی مطلب ٹوپ ایکٹیو لگتا ہے باقی آپ کو خود ناکوں چنے چبواتے ہوں گے طلب آپ کے تب بھاگ جاتے ہوں گے یہ ویچارے اکیلے رہے جاتے ہوں گے بستے میں بٹانے کے لئے منتیں کرنی پڑتی ہوں گی اب اگر دار ہے کہ پرسنٹیج بہت تھوڑا ہوتا ہے اتیات کے ساتھ تعاون کرنے والے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دیارے باپا جان آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ مجھے مدنی کام کرنے کا بہت شوک ہے میں اپنے علاقے میں سبا فجر کے بعد بھی حلقہ لگاتا ہوں اثر کے بعد درس ہوتا ہے اس کے بعد مدرسہ بالغان علاقے دورہ میں نے شروع کیا تھا چار پانچ اتوار میں نے لگائیں تو اسلام بھائی جو نا سستی کے بارے یا کام کے مصروف ہیں میں بدگمانی نہیں کر سکتا تو کیا اس کے لئے اکیل آجا سکتا ہوں کہ اس کے لئے دائی بھی ہوتا ہے نگران بھی ہوتا ہے کیا میں اس کے لئے اکیل آجا سکتا ہوں اور بار بار ہار اتوار ایک دکاندار کے پاس جاؤں گا تو وہ بدگمانی نہیں کریں گے بار بار آجاتا ہے تو اس کے لئے کچھ مدنی پولیش حد فرما دیجئے بار بار آجاتا ہے اس میں بدگمانی تو نہیں بطلب اگر کوئی ملتا ہی نہیں تو کیا کرے میں تو تنہائی چلا تھا جانب منزل مگر ایک ایک آتا گیا کارما بنتا گیا حکمت عملی سے نرمی سے خوش اخلاقی کے ساتھ کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی انشاءاللہ اس طرح بھی ساتھ دیں گے آپ کا انشاءاللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ پیارے بابا جان آپ کی بارے میں سوال یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے کام میں اور مدنی کام میں کیا فرق ہے مثلا بساوقات ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم جامد المدینہ میں پڑھاتے ہیں یا المدینہ دل علمہ میں کوئی کام کرتا ہے آٹھ بجے سے لے کر چار بجے تک دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جاتے ہیں یہ سوال جانب میں پیدا ہوتا ہے کہ جو یہ وقت دے رہا کوئی چار گھنٹے دے رہا ہے کوئی چھے گھنٹے دے رہا ہے وہ بھی تو دعوت اسلامی کا ہی کام کر رہا ہے مگر اس کو کام شمار نہیں کیا جاتا بعض ذہنہ داران کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کام نہیں کرتے اور دعوت اسلامی کا کام نہیں کرتے دعوت اسلامی کے کام میں اور مدنی کام میں کیا فرق ہے جب عرف کا بڑا دخل ہوتا ہے تو یوں تو بھی رہے امامت سے بڑھ کر کیا مقدس کام ہوا امامت کو کون مدنی کام بولتا ہے یہ دعوت اسلامی کام بولتا ہے فیدان مدینہ میں جو امامت کرے یا ازان دے کام تو بہت اچھے لیکن مدنی کام کی استلاح اس پر استعمال تو نہیں ہو رہی تو یوں اگر مدرس کو یا علمیہ میں کام کرنے والوں کو اگر مدنی کام نہیں کہتے تو یہ دعوت ایک ترقیب بن گئی ہے ذہن بن گئی ہے کہ یہ مدنی کام ہے یہ مدنی کام نہیں ہے اس پر سوچتا ہی نہیں ہوئی تو اس میں حرج کیا ہے اس پر علامہ حضرات باز فرماتے ہیں کام تو اچھا ہوتا ہے اس کو بھی مدنی کام نہیں بولتا ہے فیدان مدینہ میں جو خادمین صفائیاں کرتے ہیں اس کو بھی کوئی بیچارہ ہو مدنی کام نہیں بولتا یہ جو حفاظتی امور پر لگیا ہوتے ہیں ان کو مدنی کام تو کوئی نہیں بولتا بعضوں کا تقسیم کی نہیں جاتی ہو جاتی ہے کہ ہم اگر یہ کہیں گے بھی کہ یہ سب مدنی کام ہیں تو وہ سن لیں گے اس کو مدنی کام وہ ذہن تسلیم نہیں کرے گا کسی کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام باپا جانی یہ فرمائیے کہ سید زادے جو ہوتے ہیں ان کو مانگنا نہیں چاہیے کہتے ہیں مانگنا نہیں چاہیے جی تو کیا وہ مدینی اتیات مبارہ کر سکتے ہیں غیر سید کو بھی نہیں مانگنا چاہیے جو سید نہیں ہے بلا حاجت شرعی اس کو بھی مانگنے کی اجازت نہیں ہے دعوت اسلامی کے لیے مانگنا غور ہے اپنی ذات کے لیے مانگنا غور ہے ہوتے کیا علی شان ہے باپا کے مدنی پھول بس مدنی چمنستان ہے باپا کے مدنی پھول باپا کے مدنی پاک پھول باپی ریزو لوڑ verm کا اگنم باپ Rama